بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کی انٹرناشنل لیول پر ظاہر ہے کہ کبرج بھی ہوگی انٹرناشنل لیول پر بھی بات ہوگی برطانیہ میں امریکہ میں بڑی تعداد میں پاکستانی ہے بڑے متحرک ہیں اور ان کی ایک آواز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں سزائے موت والا معاملہ بڑا ہی سنجیدہ بڑا ایسا معاملہ ہے جس کو بہت زیادہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جن ممالک میں ہی سزا ہے ان کے ساتھ بھی کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں تو یہ بھی ایک معاملہ ہوگا کہ جی ایک پلٹیکل کیس بنایا گیا کیا ہوا پھر جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈانل لوگ کی طرف سے یہ سب دھمکی دی گئی تھی دو تفاہ ریشنل سکرونٹک میڈی کا اجلاس ہوا اس میں ہی سارا سائفر ڈسکس ہوا تو اب یہ معاملہ انٹرناشنل لیول پر اٹھنے جا رہا ہے علیمہ صاحبہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کی ہے کہ برطانیہ میں بیٹے کریں گے مقدمہ عمران خان صاحب کے اور امریکہ میں ہم یعنی باقی خاندان کے لوگ امریکہ میں جائیں گے اس سے پہلے ایک بڑی خبر جو رات گیا آئی تھی طریقہ انصاف کی ایک درخواست آخر کار منظور ہو گئی ہائی کورٹ سے اب اس پر بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ طریقہ انصاف نے کہا کہ آپ بیروکریسی سے آروز نہ لیں ریٹرننگ افسران نہ لیں جنہوں نے سپروائز کرنا ہوتا ہے الیکشنز کو کیونکہ یہ سارے تو کمپرومائز ہیں اور پھر آہد چیما آپ دیکھئے کہ جو سب جانتے ہیں قانون لیگ کے ساتھ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو دیکھ رہے ہیں تمام افسران پھر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے اندر آتے ہیں انہوں نے کس طرح سے لگانے تھے تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بیروکریسی سے سرکاری افسران جو ہیں ان کو لگائیں گے آروز اور اب دیکھئے کہ اس خاتون کو بھی جس نے ابھی شیر افضل مروت کا بھی جناب ایم پی او جس نے جاری کیا ہے اس سے پہلے کتنے ایم پی اوز تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں ساری بیروکریسی کو دسکام پر لگایا ہوا ہے کیا اتنی افسران کو آپ آروز بھی لگا دیں گے اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی تو لہٰذا یہ درخواست گئی اور یہ نوٹفیکشن جو الیکشن کمیشن کا تھا اس کو محتل کیا گیا طریقہ انصاف کہتی ہے جوڈیشل افسران ہونے چاہیے جوڈیشری سے لیے جانے چاہیے اب اس میں بھی بحث ہو رہی ہے بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں اب یہ طریقہ انصاف کی وجہ سے الیکشنز ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں اب نون لیگ اور دیگر اس پر بڑی بات کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے بیانات ہیں امیر مقام کے بیانات دیکھ لیجی الیکشن ڈلیے ہونے چاہیے ہیں فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے اس طرح سے دیگر آپ نے دیکھا کہ کتنے بیانات آ چکے تھے سب سے بڑھ کر جناب آصف علی زرداری صاحب خود کہا چکے جی آگے چلے جائے الیکشن دس پر دن کچھ نہیں ہوتا یہ خود الیکشن ڈلیے چاہ رہے تھے لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو آنکھیں ہیں جو کان ہیں جو زبان ہے اس معاشرے کی سینئر صحافی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب تمام طرف استعیت کر لی ہر طرح کے ہتکنڈے اخلاقیات آئین قانون سب برباد کر کے رکھ دیا مگر پھر بھی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اور بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے ایک سینئر صحافی نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے ہم یہ بات مکمل کر لیں جناب ایک تو یہ چیز ہوئی کہ الیکشن کا معاملہ جو ہے کہا جا رہا ہے جی وہ ڈیلے ہوگا ایسے جیسے پہلے بڑی کوشش ہو رہی تھی الیکشن وقت میں کروانے کی آٹھ فروری کو اور اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی ہم تو ٹریننگ ہم نے روک دی ہے اور دوسری طرف یہ بات کہ جی سپریم کورٹ کہا چکا آٹھ فروری تو آپ پھر لے لیں افسران جو ہیں جوڈیشری سے اور کروائیں ٹائم پر الیکشن کروائیں پہلے جیسے آپ بڑی طریقے سے چل رہے تھے پہلے کس کس دفعہ نہیں الیکشن ڈلے ہوئے خیبر پختون کا پنجاب الیکشن ڈلے کیے گئے نہیں ہے دیکھئے نا طریقہ انصاف تو صرف کہہ رہے جی افسران جوڈیشری سے لے ہو الیکشن ٹائم پر کروائیں اتنی سی بات ہے اب اس پر لارجر بنچ پنانے کا کہہ دیا گیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ جج صاحب ہیں جو کوئی ریلیف نہیں دے رہے تھے تحریک انصاف کو اب انہوں نے کس طرح دے دیا تو اس کے پیچھے ایک سازش ہے کہ الیکشن ڈلے کیے جائیں اور تحریک انصاف اس ٹرائپ میں آ گئی ہے لیکن تحریک انصاف اور کیا کرتی آپ مجھے بتائیے کہ جب نظر آ رہا ہے کہ سارے افسران ان کے خلاف جا رہے ہیں تو وہی افسران پر الیکشنز کیسے فری اینڈ فیر کروائیں گے تو الیکشن ٹائم پر بھی ہوں اور فری اینڈ فیر بھی ہوں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ورنہ آپ کے لئے بڑا آسان ہے جنڈیشی سے جس طرح نون لکھ کو تو بڑا اعتبار ہے قاضی فائیسہ صاحب پر تو پھر ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے پھر فیصلہ کروالیں اس میں اتنی اچمبے کی کیا بات ہے اچھا اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھئے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو گرفتاری ہے جس انداز سے ہوئی ہے اور ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ جس طرح پاکستان میں چلا پھر یہ مناظر جس طرح شیر کیے گئے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں کہ جناب کس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے گریبان سے پکڑنا گھسیٹنا دھوکہ دے کر ہائی کورٹ کے ہاتھیں کے بلکل بہار سے یہ سارا معاملہ بھی اس وقت بڑا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اچھا ڈیالا جیل میں دیکھئے اب ہوا یہ کہ پہلے ہی اوپن ٹرائل نہیں تھا اس پر اتراز ہو رہا تھا کہ صرف چند صافی جا سکتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ گئے انہوں نے آ کر بتا دیا کہ جی عمران خان تو بڑے فٹ لگ رہے ہیں اس طرح سے معاملہ ہے تو وہ ساری چیزیں رپورٹ ہوگی تو اس کے بعد کہا اس طرح سے نہیں کرنا پھر صافیوں کو بند کر دیا کہ فرد جرم آئید ہوئی ہے وکیل کہہ رہے ہیں جی نہیں ہوئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ سا بات ہو رہی ہے اب درخواست آئی جی ان کیمرہ کر دینے کوئی بھی نہ آئے سوائے عمران خان صاحب کے شاہمت قریشی کے ان کے وکیل کے کوئی بندہ نہیں آ سکتا بلکل نہیں میڈیا بھی نہیں کوئی رشتہ دار کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ درخواست منظور کر لی ہے جناب سائیفر کیس میں ٹرائل کوٹ نے جاجب الاسنات صاحب نے یہ ہے جناب پاکستان میں آئین قانون انصاف اوپن ٹرائل جہاں کہتا ہے ہر ایک شخص کو فیر ٹرائل کا حق حاصل ہے ساری تباہی ہو گئی ایک طرف کہا جا رہا ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے انہوں نے کہا اوپن ٹرائل چھوڑیں جیل میں ہی کریں گے لیکن وہاں بھی اوپن نہیں ہو رہا تھا انہوں نے ان کیمرے کر دیا اب سوچیں ذرا بھئی اتنا یہ اوپن شٹ کیس ہے اتنا زبردست کیس ہے جس میں فانسی دی جا سکتی ہے عمر قید ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کو تو دکھانا چاہیے ساری قوم کو کہ عمران خان نے کس طرح دھکا دیا کس طرح جا وہ سائفر کا غلط استعمال کیا کس طرح سائفر کو توڑ مڑوڑ کا پیش کیا ساری باتیں سب کو پتا لگیں لیکن وہ تو بالکل بند کمرے کسی کو پتا ہی نہیں لگے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اچھا اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلی درخواست گئی بھی ہے اس پر اب 20 دسمبر کی تاریخ آ گئی ہے کہ جی ایف ایس جواد طلب کر لے گئے فوری طور پر ٹرائل روکنے کی جو درخواست تھی وہ منظور نہیں ہوئی اور اس کو بھی اب دیکھا جائے گا کہ کیس کس طرح سے چل رہا ہے جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ دیویجن میں پہلی کہہ چکا ہے کہ یہ جو جیل میں ٹرائل تھا وہ غلط تھا اس کو اپن ہونا چاہیے سارا پروسس جس طرح سے کیا گیا وہ بھی غلط تھا اور اس کے بعد پھر جیل میں ہی سارے ٹرائل ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن ہے وہ جیل میں جال رہا ہے یعنی اب اڈیالہ جیل نہیں رہی اڈیالہ عدالت بن چکی ہے اور کئی عدالتیں بن چکی ہیں اڈیالہ میں تو وہاں پر ہی جناب ساری کارروائی ہونی ہے سارا کچھ ہونا ہے یہ کچھ اہم کیسز جو یہاں چل رہے ہیں ہاں جی شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ وہ اب بڑا اہم اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ اس میں اب شوکت صدیقی صاحب جو جج تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا انہوں نے اب اس میں پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جنرل قمر جوید باجوہ سابق آرمی چیف کو اور سابق بی جی ایس اے فیض حمید کو اب کیا عدالت ان کو بلائے گی کل یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے آج یہ بار بار بات ہوتی رہی چیپ جسٹس قاضی فائصہ کہتا رہے آپ نے پارٹی نہیں بنایا پارٹی نہیں بنایا تو اب جناب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس سے شوکت صدیقی طرف سے کہ جنرل اٹرائٹ کمر جوید باجوہ اور فیض حمید کو پارٹی بنا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ان کو یا وہ عدالت آتے ہیں سپریم کورٹ میں عدالت بلاتی ہے ان کو بھی اور فیض حمید کو بھی یہ بھی بڑا اہم اب معاملہ ہو گیا ہے اچھا اس کے ساتھ جناب جس طرح میں نے آپ سے ارس کیا کہ سائفر کیس والا معاملہ اس کو پھر بند کمرے میں لے جانی کوشش ہو رہی ہے بلکل کسی کو پتا نہ چلے اتنی سیکریسی کسی طرح سے لائی جا سکے اس میں بھی اب جو معاملہ ہے وہ اور زیادہ ہائی لائٹ ہوگا کہ یہ کس طرح سے کیس چل رہا ہے پہلی میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو اتنی امبرسمنٹ ان کو ہو رہی تھی کہ کیا کریں تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ جناب ان کیمرہ کر دو تو ان کیمرہ آج کے دور میں آپ دیکھئے کہ پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ بغیر کسی ٹرائل کے کسی کے آپ نے سوچ لیا ہے ایسی سزا دے دیں کچھ نہ ہو رہا ہو پتہ ہی نہیں چال رہا ہو بس سوچا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کر دیا ہے تو یہ سارا کچھ ایکسپوز ہوگا کیا آگے چل کے جناب پھر آپ کریں گے اس میں اپیل میں یہاں تو جلد ازیاد آپ نے فیصل سنا دیا ہے توشہ خانہ میں بھی یہ ہوا تھا جلدی جلدی کر کے کر دیا اور وہ کیس تو چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کے عدالت میں نہیں اٹھائر سکا اتنے بلنڈرز تھے اب بھی آپ دیکھئے سینر صحافی ہیں ساکھ بشیر صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے بلنڈرز ہیں کہ وہ کیس اڑنا ہی اڑنا ہے اسی طرح آپ سائفر کیس کو بھی دیکھیں گے جب عدالتوں میں جائے گا وہاں بھی کیا ان کیمرہ کریں گے تو یہ صرف کوشش ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو نا امید کیا جا سکے الیکشن پروسس سے پہلے پہلے تو وہ نہیں ہو پا رہا وہ نہیں ہو پا رہا ایک اور بڑا کیس آج کا سارا انام قتل کیس ملزم شاہ نواز کو سزائے موت اور دس لاکھ روپے جنمانے کی سزا یہ ملزم شاہ نواز جو ہیں ایازمیر صاحب کے بیٹے انہوں نے اپنی اہلیہ کا قتل کیا ان پر الزام تھا اور بڑا ہی یہ افسوسناک واقعہ تھا اس میں ان کو سزائے موت سنائے گئی ہے یہ ایک بڑا اہم کیس جس میں آخر کار سزا سنا دی گئی ہے علیمہ صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن سنیے انہوں نے جو بات کی عمران خان صاحب بیٹے سلمان اور قاسم یوکے میں برطانیہ میں وہ قوٹ میں جا رہے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہے ہیں ڈانلڈو کے خلاف امریکہ کے اندر اور یہ اس کے اوپر اس لائرز کام کرنا شروع کر دی انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سائفل کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہزار دفعہ بتا چکے ہیں تو امریکہ میں بھی وہ قلعہ نے اس پر تیاری شروع کر دی ہے ڈانلڈ لوگ والے معاملے پر یہ سنیے گا یہ ڈانلڈ لوگ نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوا کے لیے اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے اب باجوا صاحب والا سارا معاملہ آپ دیکھئے پہلے وہ جسٹس شاکر صدیقی کہ جی وہ اسلامباد آئیکوٹ کے جاج ان کو ہٹایا گیا اس معاملے میں جنرل باجوا جو ہے ان کی سنوائی کا کہا جا رہا ہے بلکہ ان کی پیشی کا کہا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیے جو ہے کہ عریمہ خان صاحب امران خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ بھی جو یہ سارا کیس ہے سائفر والا اس کے حوالے سے بھی جنرل باجوا کا نام آ رہا ہے تو یہ معاملات جو سمجھا جا رہا ہے قابو کیے جا رہے ہیں قابو نہیں ہو رہے یہ بے قابو ہو رہے ہیں اور پھر یہ صرف آپ منظر دیکھیں کہ وکلا میں کس طرح سے اب ایک تحریک جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ شیرمزل مروت کی گرفتاری کے بعد جس طرح پولیس وین وہاں ورہاں اتنی گاڑیاں پولیس کی پہنچا دی گئیں اور پولیس کا آپ کو پتہ ہی ہے جناب جو پاکستان میں اس وقت حال ہے سب سے زیادہ کرپ ترین ادارہ جو ہے ٹرانسپرینٹس انٹرنیشنل کہہ رہا ہے وہ پولیس ہے تو پولیس سے اسی طرح کے کام لے جاتے ہیں جب کرپ ترین ادارہ ہوگا تو اس سے کام اور کیا لینا ہے دیکھیں پولیس وین کے آگے وہاں تائنی ورنٹ بغیر ورنٹ کے لیے کریں یہاں جناب بڑے آپ یہ دیکھیں کہ رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ انہیں کوشش کی لیکن پولیس والے ان کو گسید کر رہے گئے تو پہنی طرح میں پولیس وہاں پر آگے تھی ہم کہنے یہ اغواہ ہے ہم اسے ردن لیں گے کچھ وکلہ کپڑے بھی پھٹے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سب اب یہ رد عمل کا آغاز ہے اور کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ یہ وکلہ تحریک کا بھی ایک طرح سے آغاز ہو سکتا ہے پھر ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے جی ان کو گسید کر اشید بنورت کو بچانے کوشش کی لیکن پولیس گریبان سے گسید کر دھکے مارتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے لے گئے یہ وہاں پر جو وکلہ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں پھر ہر طرف اس وقت اسی گریفتاری کی بات ہو رہی ہے یہی گریفتاری ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کے یہ مناظر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح وہاں پر ان کو بلائے گا آپ نہیں سکتا ہی بات کر دیں آپ سے پھر ان کو وہاں بلا کر پھر گھرہ ڈال کر ان کو گسید کر لے گئے گریفتار کر کے لے گئے کیا اس سے محول کنٹرول ہو رہا ہے کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا مشکل ہے وکلا کا رد عمل تو آئے گا یا آئے گا لوگوں کا بھی آئے گا آپ یہ دیکھیں لیجئے گا اور باقی کسی چیز کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے کہ وہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو آنکھیں کان ہیں زبان ہیں کہ بتاتے ہیں دیکھتے ہیں جن کا کام ہے یہ صافی کہ کیا معاشرے میں ہو رہا ہے آپ تک پہنچایا جائے خبر آپ تک پہنچائی جائے اب ان میں جناب خالد جمیل صاحب سینئر صافی ہیں ان کو حالی میں گرفتار بھی کیا گیا تھا ایف ایئی کی طرف سے کہ جناب آپ نے کوئی ٹویٹ کر دی ہے تو اس میں ان کی رہائی ہو چکی ہے اور یہ بیرو چیف ہیں ای بی این نیوز کے اور اسلامباد میں یہ لکھتے ہیں کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل آئین قانون اور خلاقیات کی تمام حدے پھلان کر بھی مطلبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے آخری بار مایوسی پھیلانا ہے جتنی زور سے بند کرتے ہیں مٹھی جتنی زور سے بند کرتے ہیں ریت اتنی ہی تیزی سے سرک جاتی ہے یہ ہو رہا جناب اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس تنی زوردار طریقے سے گرفتاری ہو رہی ہے اتنا ہی اس کا رد ملا رہا ہے اب یہ انٹرناشنلی دیکھئے عمران خان صاحب کا سارا جو کیس انٹرناشنلائز ہو رہا ہے اور پھر یہ درخواست جو ہے یہ بھی ہائلٹ ہو رہی ہے کہ جی الیکشنل کمیشن کیا کر رہا تھا الیکشنل کمیشن نے اب ٹریننگ روک دی ہے خار کوئی بہانے دیکھ رہا تھا اور ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے تحریک انصاف پر لیکن یہ بات آپ نوٹ کیجئے کہ تحریک انصاف کیوں چاہے گی الیکشن ڈیلے ہو ان کو تنی ٹائم ملے لوگوں کو اور گرفتار کرنے کا یا اس طرح لیکن کم از کم فری اینڈ فیر تو ہوں ایسے افسران آپ لگا دیں گے نہیں ہے پھر چادر چار دوارے کا تقدس کیسے پامال کروانا ہے یہ جب جس افسر چھائی کا کام یہ ہوگا کیا وہ الیکشنز کروا سکے گی فری اینڈ فیر الیکشنز کروا سکے گی تو یہی درخواستی وہ بھی منظور ہوئی عمران خان صاحب کا خاندان جا رہا ہے برطانیہ میں بیٹے برطانیہ میں باقی امریکہ میں بھی کیس ہونے جا رہا ہے یہ اب معاملہ انٹرنیشنلائز ہوگا پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کیا سپریم کورٹ آتے ہیں اور وہ آ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو شوکتزی صدقی کیس میں یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے باقی سائفر والا معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ کانٹروورشل ہو رہا ہے اور زیادہ اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ کیس بہت ہی کمزور ہے جس طرح سے اب یہ ایک پریشر ہے کہ اس پہ جلد جلد سزاد دی جائے اور ہائی کورٹ میں الگ سے وہ اب کیس چل رہا ہے مشکلی ہو رہی ہے کہ لہور ہائی کورٹ میں بھی شیرفزل مروت کے ایم پی او کو ڈیفینڈ نہیں کیا جایا سکے گا اور ابھی اسلام آدھ ہائی کورٹ میں جس نے آپ نے پہلے دیکھا جیل ٹرائل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکا تھا اب یہ شاید یہ جو ان کیمرہ ہے یعنی خفیہ جو سارا رکھا جائے گا کیس اس کو بھی شاید آلہ عدالتوں میں ڈیفینڈ نہ کیا جا سکے پھر عوامی عدالت جو اصل چیز ہے وہاں پر تو بالکل نہیں اس کا دفاع ہو پا رہا اور جو اصل اب بات آخری ہر بار رہ گیا تھا وہ تھا مایوسی پھیلانا وہ بھی اب اس میں بھی ناکامی نظر آ رہی ہیں اللہ حافظ